ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تو بالکل ہر قسم کی اجازت دے دے ملک سے باہر نکلنے کے لئے اور کل کوئی اور مجرم کھڑا ہو اور کہو کہ مجھے بھی کوئی باہر علاج کروانے کے لئے تیار ہے تو آپ مجھے بھی ملک سے باہر جانے دیں چلیے اسے باہر جانے دیا وہ ایک مجرم تھا حسین حقانی اس کو بھی بھیجا تھا وہ بھی وعدہ کر کے گیا تھا کہ جب بلائیں گے آئیں گے نہیں آیا ایک دوسرا تھا جس کا ان کی پارٹی سے تعلق بھی ہے ان کے سمدھی بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ کے کہتا ہے جب بلائیں گے تو آئیں گے وہ اساکڈار صاحب وہ وہاں علیل ہو جاتے ہیں اور وہیں تحلیل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آنے کا اب نام نہیں لیتے ان کے بچوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اب پاکستانی ہیں ہی نہیں ہم تو ہی برطانوی شہری ہم کیوں آئیں ایک اور ہیں حضرت علطاف حسین صاحب قبلہ و قعبہ جنہیں نے اس شہر کے اس ملک کے پورے سکون کو برباد کیا وہ بھی اب پہلے تو پاکستان کی سیاست میں بیٹھ کے روز کوئی نہ کوئی چھٹکی لیتے رہتے تھے ہماری کہیں نہ کہیں ہمیں چھٹکیاں کاٹ کے تکلیف پہنچاتے تھے اب وہ بھی کہتے ہیں وہ برطانوی شہری ہیں ان کو تحفظ چاہیے وہ برطانیاں میں رہ سکتے ہیں پاکستان وہ بھی نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو ہم ایکسٹریڈائٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی مہا تحفظ کی بات کرتے ہیں تو اتنے سارے تجربے کرنے کے بعد ایک نام بھول گئے نقی صاحب آپ ایک ماضی قریب کا جو نام تھا وہ اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے جی آپ ان کا بھی لے لیجئے میں کون سا ڈٹتا ہوں کس کی رضا کھاتا ہوں مشرف صاحب کا بھی نام لے لیجئے ماضی قریب کا قصصہ تھا آپ چینل والے قبراتیں آپ نے لقمہ دیا اس کو بڑنا نام بھی لے سکتے تھے آپ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پر جلتے ہیں ہمارے نہیں جلتے بھائی سچ میں کبھی پر نہیں جلتا آپ کی حکومت میں اگر ہمارے بھی پر جلتے ہیں تو دو صاحب یہ ذمہ داری تو آپ پہ آئید ہوتی ہے نہیں نہیں ہماری ذمہ داری ہم تو آپ کے بھی انشاءاللہ تحفظ کے لیے آئین میں ترمیم کر کے سندھ کے اندر بھی لائیں گے باقی اس میں لائے گا کہ ہمارے جو جنرلیس برادری ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور ان کے نہ کوئی پر کاٹ سکے نہ پر جلا سکے لیکن بات یہ وہ بھی سج بولے اور حق پہ ہو